اعتقاف کی عبادت بہت اوچی عبادت ہے اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ حج میں ارشاد ہے اور جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا ٹھکانہ بتلایا بیت اللہ کی جگہ بتلائی تو ہم نے ان کو چند حکم دیئے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا یہ سنایا مکہ کے مشرقین کو کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو بدپرستی کا اڈا بنا رکھا تھا اور حکم ہم نے یہ دیا کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اور نماز میں قیام کرنے والوں کے لیے اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے تمام ظاہری اور معنوی نجاستوں سے پاک رکھئے یہ تواف تو مخصوص ہے بیت اللہ شریف کے لیے جہاں تک اعتقاف کا تعلق ہے یہ تمام مساجد میں ہوتا ہے کعبہ والی مسجد جو کہ کعبہ کے اردگیت ہے اور جس کو مسجدِ حرام کہتے ہیں اس میں اعتقاف کرنا سب سے افضل ہے اور دوسرے نمبر پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجدِ نبوی میں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بیت المقدس کی مسجد میں اور اس کے بعد تمام مساجد میں اعتقاف کرنا برابر ہیں اعتقاف کی قسم ہے اعتقاف ایک مسنون عبادت ہے اور وہ ہے آخری عشرے کا اعتقاف یعنی رمضان مبارک کے آخری دس دن کا اعتقاف یہ مسنون ہے بطور سنتِ موقتہ علل کفایہ یعنی سنتِ موقتہ ہے بطور کفایہ کے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آتنی محلے میں اعتقاف پیٹھ جائے تو مسجد کا حق ادا ہو جائے گا اور محلے والے اس اعتقاف کی وجہ سے گناہکار نہ ہوں گے لیکن اگر کسی بھی بستی یا علاقے میں کوئی شخص بھی اعتقاف میں نہ بیٹھے تو پورا محلہ مسجد کی حق تلفی کرنے والا شمار ہوگا رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف مسنون ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں فرمایا ایک سال کسی عذر کی وجہ سے ناغہ ہو گیا تھا تو دوسرے سال بیس دن کا اعتقاف فرمایا گویا گزشتہ سال کے دس دن کی قضا بھی کی اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کے علاوہ دوسرا اعتقاف مستحب ہے اعتقاف کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہماری ایک ہی خرص ہونے چاہیے ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اعتقاف کے مسائل اعتقاف کی تعریف شروع میں اعتقاف کے معنی مرد کا ایسی مسجد میں اعتقاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے جس کا امام معزن مقرر ہو یعنی اس میں پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو اور عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ میں اعتقاف کی نیت سے ٹھہرنا اعتقاف کی اقسام اعتقاف تین قسم کا ہوتا ہے واجب سنت موقعہ اور مستحب واجب اعتقاف یہ اعتقاف نظر کا اعتقاف ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی منت مانی کہ فلا کام ہونے کی صورت میں اعتقاف کروں گا یا کروں گی واجب اعتقاف کی کم سے کم مدد امام ابو حنفیہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک دن ہے کیونکہ اعتقاف واجب میں روزہ شرط ہے اعتقاف واجب کے لیے زیادہ مدد کی کوئی حتم قرر نہیں لیکن اگر تمام عمر بھی اعتقاف کے نظر کی جائے تو جائز ہے سنت موقعہ یہ وہ اعتقاف ہے جو ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ سنت علل کا فایہ ہے مثال کے طور پر اگر کسی بستی میں کوئی ایک شخص بھی رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف نہ کرے تو پوری بستی گناہکار ہوگی لیکن اگر ایک بھی شخص نے اعتقاف کیا تو باقی لوگوں سے اس کا مطالبہ ختم ہو جائے گا مستحب اعتقاف یعنی سنت غیرموقتہ یعنی نفلی اعتقاف اس کی دو قسمیں ہیں جو شخص جس وقت چاہے مستحب اعتقاف ادا کر سکتا ہے مستحب یعنی نفلی اعتقاف اس کی مدت ایک ساتھ یعنی تھوڑی دیر ہے خواہو رات کے وقت ہو یا دن کے وقت اور یہ سال کی تمام دنوں میں جائز ہے اعتقاف کا حکم اس کا حکم یہ ہے کہ واجب اعتقاف میں یہ واجب اس کے ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے اور سواب حاصل ہوتا ہے اور نفلی سواب میں اعتقاف والے کو صرف سواب حاصل ہوتا ہے اعتقاف کا رکن اعتقاف کا رکن مسجد میں مخصوص طریقے پر ٹھہرنا ہے اعتقاف کی شرائع اعتقاف کے صحیح ہونے کی شرطیں یہ ہیں نیت مسجد میں اعتقاف کرنا روزہ مسلمان آقل ہونا نیت اعتقاف چاہے واجب ہو یا سنتی ہو یا نفلی اس کی صحت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے نیت کے بغیر اعتقاف کرنا جائز نہیں یعنی واجب اعتقاف نیت کے بغیر کرنے سے کرنے والے کے ذمہ سے ادا نہ ہوگا اور نفلی اعتقاف نیت کے بغیر کرنے سے سواب حاصل نہ ہوگا جب کسی ایسے کام کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے جس کے لیے جانا اعتقاف کرنے والے کے لیے جائز ہے تو مسجد میں واپس آنے پر اس کو نئے سیرے سے نیت کرنا ضروری نہیں مسجد میں اعتقاف کرنا جس مسجد میں اعزان و اقامت ہوتی ہو وہاں اعتقاف کرنا درست ہے اور اس مسجد میں اعتقاف کرنا درست نہیں جس میں پانچوں وقت نماز کے لیے جماعت قائم نہ ہوتی ہو سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اعتقاف کرے پھر مسجد نبی کا اعتقاف افضل ہے پھر اس کے بعد مسجد اقصہ یعنی بیت المقصد میں پھر ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی بھی جامع مسجد میں اعتقاف افضل ہے عورت کا اعتقاف عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتقاف کرے جو اس نے پانچ وقت نماز یا اعتقاف کے لیے مقرر کی ہو اگر عورت نے مقررہ جگہ کے علاوہ گھر میں کسی اور جگہ اعتقاف کیا تو اس کا اعتقاف درست نہ ہوگا روزہ واجب یعنی نظر کے اعتقاف میں روزہ شرط ہے اگر کسی نے رات کے روزے کی نظر کی تو درست نہیں کیونکہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا جبکہ نفلی اعتقاف میں روزہ شرط نہیں اور مسجدون اعتقاف یعنی رمضان مبارک کے اعتقاف میں روزہ شرط ہے لیکن اگر کسی نے رمضان کے مہینے کے اعتقاف کی نظر مانی ہو تو اس کی نظر درست ہے مسلمان اور آقل ہونا اعتقاف کرنے والے کا مسلمان ہونا لازم ہے اور مجنون نیت کی اہلیت نہیں رکھتا اس لیے دونوں عمر نیت کے لیے شرط ہیں کیونکہ نیت اسلام اور عقل کے بغیر درست نہیں ہوتی اور اعتقاف میں نیت شرط ہے اعتقاف کی خوبیاں اعتقاف کی بہت سی خوبیاں ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں نمبر ایک اپنے قلب کو دنیاوی امور سے فارغ کرنے کا ذریعہ ہے نمبر دو اعتقاف کرنے والے کا وقت نماز اور عبادت میں صرف ہوتا ہے نمبر تین اعتقاف کرنے والا اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے نمبر چار اعتقاف کرنے والا روزہ دار ہوتا ہے اور روزہ دار نمبر پانچ اعتقاف کرنے والا اپنے پروردگار کی گھر کو لازم پکڑتا ہے تاکہ اللہ اس کی حاجت پوری کرے اور اس کو بخش دے نمبر چھے اعتقاف اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اشرف الامال ہے نمبر سات اعتقاف کرنے والے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اعتقاف کے آداب اور مستحبات نمبر ایک اعتقاف میں نیک باتوں کی سوا کوئی اور کلام کرنا مکروح ہے نمبر دو اعتقاف میں اکثر اوقات قرآن پاک کی تلاوت کرنا ذکر کرنا درود شریف پڑھنا نوافل پڑھنا حدیث شریف اور دینی علم پڑھنا اور پڑھانا افضل ہے نمبر تین رمضان کے اخیر اشرے کے اعتقاف کا التزام کرے نمبر چار اعتقاف کی واسطے افضل مسجد کو اختیار کرے مثلاً مسجد الحرام یا مسجد نفی یا مسجد اقصا یا جامع مسجد کو اختیار کرے نمبر پانچ رمضان مبارک کے اخیر اشرے کا اعتقاف کرے تو اکیسویں شب کو یعنی بیسویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے قدر پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور رمضان مبارک کے آخری دس دن سورج غروب ہونے کے بعد مسجد سے باہر آئے جن چیزوں سے اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے اور جن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتا نمبر ایک اعتقاف کرنے والے کو چاہیے کہ اعتقاف والے مسجد سے بلا عذر نہ دن میں باہر نکلے اور نہ راتنے اگر بلا عذر کے تھوڑی دیر کیلئے مسجد سے نکلا تو اعتقاف فاسد ہو جائے گا نمبر دو ازان دینے کیلئے یا جمعہ کی نماز کیلئے نکلنا جائز ہے اسی طرح ضروری حاجات وضو اور ٹولٹ کیلئے نکلنا جائز ہے نمبر تین اعتقاف کو توڑنے والی چیز جمع اور اس کے لوازم ہیں اعتقاف کرنے والے پر جمع اور اس کے لوازم حرام ہیں نمبر چار اعتقاف کو توڑنے والی چیز بے ہوشی اور جنون ہیں بے ہوشی اور جنون سے اعتقاف اس وقت باطل ہوتا ہے جبکہ وہ دو یا دو دن سے زیادہ تک رہے وہ چیزیں جو اعتقاف میں حرام ہیں یا مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں ہیں نمبر ایک نمبر ایک خاموش رہنا اگر اعتقاف میں عبادت سمجھ کر خاموشی اختیار کی جائے تو مکروہ تحریمی ہیں اور اگر اس کو عبادت نہ سمجھتا ہو تو مکروہ نہیں بری باتوں سے خاموشی اختیار کرنا فرض اور واجب ہیں نمبر دو اگر اعتقاف کرنے والے نے بھول کر کچھ بھی کھا پی لیا تو چونکہ روزہ نہیں ٹوٹا اس لئے اعتقاف بھی فاسد نہیں ہوگا نمبر تین اعتقاف کرنے والے کو مسجد میں تجارت کی قصص سے خرید و فرخت کی بات کرنا مکروہ ہے نمبر چار مسجد میں جمع اور اس کے لوازم یعنی بوسا لینا چھونا اور حدر کی برکات اور اس کی حصول پر مپنی ہوگی جو بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ